موسیقی اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا فیبرائی میر بننی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میگی گل کے بطن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیوکیشن مقاعد کی کے ساتھ امزد رہے پیاری رہیوں اور بھائی دو فرشتے ہارود اور مالود کا اللہ دہلہ نے زمین بے انسان بنا کر دی جائے اور ان فرشتوں کا ذکر سور بکرہ میں بھی آیا ہے اللہ تعالی نے اسمانی دنیا کے پردے ہٹا دیئے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ اہل زمین گناہوں میں مقتلہ ہیں ان میں شراب نوشی ہے زنا ہے چھوٹ اور پکلوں غارت کریں ان میں آمو تو فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تعالی سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت کیلئے بھیجا گیا تھا اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مقتلہ ہیں اور آپ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے فرشتوں کو انسانوں کے عمال سے بزاری ہوئی اور انہوں نے انسانوں کے حق میں بددعا کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے پردے میں ہے اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے اور جو کہ تم ہر وقت میرے پاس رہتی ہوئے اس لیے تم پر جس درجہ کی حیبت خوف اور غشب داری ہے اس درجہ کی انسانوں پر نہیں ہے لہٰذا اس لیے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں ملائکہ کو اس بات پر اتمنان نہ ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فرشتوں میں سے پارسہ فرشتوں کو چھلو میں ان پر زمین پر بھیجوں تو دیکھوں گا کہ جب وہ میرے ہجاب مل جائیں گے تو ان کے عمال کیا ہوگا احدیث میں روایت ہے کہ ملائکہ نے تین فرشتے پیش کی ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے چار کام زمین پر نہیں کرنا ایک شراب نہیں پینا دوسرا زنا نہیں کرنا تیسرا قتل نہیں کرنا اور چوتھا کتوں کو سجدہ نہیں کرنا یہ چار شرائط ان پر لگائیں اور ان کو زمین پر ادارنا چاہا تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں تو نہیں جاتا وہ ہٹ گیا اور ہاروت اور ماروہ یہ دو فرشتے تیار ہوگئے یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے اللہ تعالی نے ان کو زمین پر ادار دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت گئے کہ وہ حضرت قدریس کا زمانہ تھا یہ فرشتے زمین پر آ گئے تھے ان میں اللہ تعالی نے رسوانی خواہشات پیدا کر دی اور ان قولوں کے فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا لوگ ان کے پاس اپنے وسائل کے حل کے لیے آتے تھے ایک تفریل زمانہ اس میں گزر گیا یہاں تک کہ ایک دن پر خاتون آئی وہ بہت حسین اور جمیر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے حسن جمعہ کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ زہرہ ستار تمام ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستار ہے وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ بیان دیا تو ان فرشتوں نے اللہ تعالی نے جو شہوت نسوانی خواہشات رکھی دی اس حسن و جمیر عورت کو دیکھتے ہیں بھڑک اٹھیں اور خاتون کو برائی کی دعوتی اور اسے کہا کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو تو اس خاتون نے کہا میری ایک شرک ہے میرے پاس ایک بدھ ہے تم پہلے اس بدھ کو سجدہ کرو تم جب میرے دین کے ہم نماغ ہو جاؤگے تو میں تمہاری بات پوری کر دوں گا انہوں نے کہا کہ ہماری توبہ یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا وہ خاتون اتنی بات کہہ کر چلی گئی تو ایک طویل السا جبنا اللہ تعالی کو منظور تھا خموش رہی اور اس کے بعد خاتون پھر آئی انہوں نے پھر وہی بات کہے تو خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے تم میرے شوہر کو قتل کرو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا تو انہوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا میرے پاس شراب ہے تم لوگ شراب پی لو تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے شراب پی لیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتی اس کے گھر پہنچ کے وہاں جا کر انہوں نے شراب پی اور جب شراب پی تو وہ مدخوش ہو گئے اور اسے درانہوں نے اس عورت سے صحبت بھی کی اور اس کے شوہر کو اس در سے قتل کر دیا کہ کہیں اس کا شوہر مو نہ کھول دی اور لوگوں کو مطلع نہ کر دی اور اس بودھ کو سجدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اسمان کے پردے کھول دیئے اور سارے ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے بڑے شان ہوئے اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا تو سارے فرشتے استفقار کرنے لگے اور کہا کہ یہ تو خواہشات کا نتیجہ ہے اور جب کوئی حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے تو اس فرشتوں نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ جو اسمانوں پر آتے جاتے ہو یہ کس وجہ سے جاتے ہو کیا چیز تمہارے پاس ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس میں عظیم ہے تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی اس میں عظیم لو اور مجھے بھی اسمانوں پر لے جاؤ فرشتے اس فرشتوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا جب اسمان پر پہنچے تو زہرہ کو اچک لیا گیا اور ان فرشتوں کے پر کاٹ کر انہیں زمین پر پھینک دیا گیا ایک عرصہ یہ پھرتے رہے اور انہیں پتا چلا کہ ایک نبی ہے جو جمعے کے جمعے دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کراتے ہیں شاید ہماری توبہ قبول ہو جائے تو جب یہ نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تمہیں دو اختیارات دیئے گئے ہیں کہ تم لوگ دنیا کا عذاب برداش کرو یا آخرت کا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ دنیا تو فانی ہے ہم دنیا کا عذاب برداش کر لیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں ہے وہاں ایک ہوں کے اندر انہیں لٹکا دیا گیا ہے تو قیامت تک اسی میں لٹکے رہیں گے جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے وہاں ان کو بدور سزاد کی اٹھا لٹکا دیا گیا ہے ناظرین یہ تھی آنس کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام دین اور بھائیوں سے یہ مزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو ست کا زیادہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ایسے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ